مرکلی دفتر کا قائم ہوا یہ ہر چیز ہمیں پڑھیں گے تو آر انڈیا مسلمی کا جو پلہ پانٹ آیا ہم نے نوڈ کرنا ہے یاد بھی رکھنا ہے کہ انیس سو چھ میں میں آیا آر انڈیا مسلمی کا قیامت انیس سو چھ میں عمل میں آیا اور جگہ کون سے تھی؟ ڈاکا کے مقام پر ڈاکا کے مقام پر انیس سو چھ میں عمل میں آیا تو اس کی صدارت کی سائن کی تھی بقارن مرکن نواب بقارن مرکن کی تھی قائدین اس کے تیم مولانا محمد علی جوئے حقیم عظمت خان مولانا زفردی خان اور موازدہ سریم تھی یہ تھے اس کے قائدین اور پہلا صدر کون تھا؟ سر آگا خان پانچوں پانٹ ہے مرکزی دفتر عریقرد میں اور برطانیہ میں صدر جو اس کی براند مسلم کی قائم تھی گئی وہ کون تھا؟ سید امیونی خان اب اس کو ہم جٹیرے سے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کیوں یہ وجہات نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ محمدین اکیپیشن کانفرنس کے سالانہ انجلاس کے ختم ہونے کے بعد جو مختلف صبحوں سے مسلم قائدین ڈاکہ کے مقام پالائم دکھیں نواب سلیم اللہ عنہ کی دعوت پار ایک خصوصی جلاس میں شرکت کی اجلاس میں یہ شامل کیا گیا یہ بات ڈسکس کی گئی کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک جماعت تشکیل دینے چاہیئے جو کہ جس کا نام ہوگا مسلم دی تو اس سے پہلے یہ تھا کہ سرسلیم اللہ عنہ احمد حان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقیم کی ہوئی تھی عورت تعلیم کی طرف راقب کیا ہوگا تھا لیکن کچھ خالات ایسے آگئے کہ مسلمانوں کو بھی ایک اپنی علاقہ نمائدہ جماعت بنا نہیں پڑی کچھ مجبوریاں ان کے ساتھ پیش آئی ہیں تو انہوں نے جو نواب بکار ملک کی تلبرائی میں انہوں نے مل کے یہ پرسلہ کیا تھا کہ ہم ایک مسلمانوں کے علاقہ جماعت بلاتے ہیں جس کا نام کیا ہوگا مسلم لی تو اس میں قائدین کون کون سے دوسرا ہیں مولانا محمد جورب جو نمائے تھے حکیم عزور ہاں دفر لی ہاں اور نواب سلیم اللہ ہاں یہ ڈسکس کیا گیا کہ ہم اس میں مسلمانوں کے بارے میں کیا بس کریں گے مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں ہر حیال سے یہ جو جماعت ہے مسلمانوں کی نمائدہ جماعت ہوگی مسلمانوں کی نمائدی کرے گی ان کے حقوق کا حیاء رکھے گی ٹھیک ہے تو آگے کیا ہوا ڈاکائی ناس کے صدارت کی سنگی وقار ملک ہے ٹھیک ہے تو مرکزی دفتر اس کا انہوں نے رکھا گیا اور برطانیہ میں صدرش کا کون تھا سید امیر رہی ہاں یہ تھا آل ایڈیا مسلمان کا کیا یہ چیزیں آپ نے پوائنٹ جب لیکٹ سن رہے ہوں تو یہ ساتھ نوٹ کر لینے ہیں آل ایڈیا مسلمان کا کیا منسو چھے میں عظم میں آیا جگہ کونسی تھی ڈاکہ ام سی کیوز ایڈیشنل کی اکسسائز دادے بیس میں سے آتے ہیں شارٹ ورشن انڈرے ایڈیشنل کی اور شارٹ ورکچن ہے اکسسائل میں سے بھی اس میں سے آ جائیں گے آل ایڈیا مسلمان کا کیا اور کس جگہ ایڈیشنل شارٹ بن رہا ہے تو اگر ہم یہ لکھ دیں ایڈیشنل چین میں ڈاکہ کے مکام پر عمل نے آیا تو دو برسل ہو لینے ہیں ایڈیا مسلمان کا کیام جا عمل میں آیا تو اس کی صدارہ کیسا لکھی تھی نواب گارڈ ملک نے کائیر کے نام لکھیں شارٹ ورشن ہے آل ایڈیا مسلمان کے کیام کہ میں شامد قائدین آن کے نام لکھیں تو مولانا محمد کی جو ہے لیکن عجبہ خان مولانا دفر کے ہاں نوال اسلیم اللہ یہ تھے اس کے کائیر دیئی تو ایم سی کیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں آل ایڈیا مسلمان کا پہلا صدر کس پر اندر کیا گیا تو کون تھا سر آگا خان یہ چیز آپ نے نوٹ کارنے ہی اپنے جسٹر پر ساتر مچر بلینٹ کے گارے اور مردی دفر ملک نے برطانیہ میں صدر جو ایک برانچ اس کی بنائے گئی تو اس کا جو صدر ملکتی ہے انہیں سید امیر علی کو مکرک کرتے گئے یہ تھا ہمارے پاس آر ایڈیا مسلمی کا قیام آر ایڈیا مسلمی کے قیام کے مقاصد آر ایڈیا مسلمی کے قیام کے مقاصد کہ یہ کیوں قائم کی گئی اس کی وجوہات کیا تھی اس کے مقاصد کیا کیا تھے آر ایڈیا مسلمی کے قیام کے اسباب تو ہم سب سے پھر یہ لوڈ کر لیتے ہیں انڈیا نیشنل کانگریس کا انڈو کی جواہت بننا ہے پیدا جو پوائنٹ ہے اس کا اس کا انڈیا نیشنل کانگریس کا ہندو کی جماعت بننا ہے آر ایڈیا مسلمی کے قیام کے اسباب کو ایک بھی چیز تو مقاصد ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو رہی تھے اس کے پیچھے کوئی انڈیا نیشنل کانگریس آر ایڈیا مسلمی کے قیام پر آیا جو مسلمان اکھابرین نے سوچا کہ اس سے ہم بنانی چاہیے اس کی وجوہات اس کے پیچھے ریزر کیا تھی وہ جوہات کیا تھی تو پہلی رکھی انڈیا نیشنل کانگریس یہ ایک جماعت تھی مسلمان اور ہندو کی مشترکہ جماعت تھی انڈیا نیشنل کانگریس کے نام سے ہندو کی جماعت بننا اس کا پہلا پہنٹہ ہمارے پاس آر اینڈیا اور انڈیا نیشنل کانگریس کا ہندو کی جماعت بن کر رہے گی کانگریس پر انتہاب پسند کرکہ پس ہندو کا اپس ہو چکی تھے اس لیے مسلمانوں کی ایک علاقہ سیاسی جماعت تھی کامبتر کی اہم ضرورتی تو جماعت تھی جماعت تھی انڈیا نیشنل کانگریس ہندو کی جماعت مان کی تھی ضائر اسی بعد تر عقربات کے جو بڑے تھے انہوں نے ہندو کو سپورٹ کرنا تھا اور مسلمانوں کے حقوق اثر کی گیا پہتے دوسر مان کو ہر رحاظ سے تکریبی کروں کو بدل جائے جائے تھی تو پھر کیا ہوا مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہماری مستقی کا جماعت بنی کی مسلمانوں کے اور ہندو کی انڈیا نیشنل کامرہ یہ تصرف ہندو کی جماعت بنی ہے تو ہمیں یہ بقی کی ضرورت کا اپنے جماعت بنائیں تو اس جو صرف مسلمانوں کے حقوق کو حیال رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو جنمع جاتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کی جائے جائے تو پہلے اس کی وجہار اسواب نے کہا رہا ہے انڈیا نیشنل کامرہ کا ہندو کی جماعت بنی اب دوسرا فرقہ والی ہے آپ نے یہ ساتھ ساتھ انجھوڑ دیتا ہے پھر کب آئیے مسلمانوں کے اداف ہٹو نے اپنے ایک طرح قسم پر مجھدد تحریکوں کا عباد کر دیا ہندو محاصبہ سنٹم آریہ سما جیسی تحریکوں سے مسلمانوں کے وجود کو خطرہ ہوگا ان سے ادا براہ ہونے کے لیے مسلمانوں نے مسلمین قائمہ کر دیا ہندو نے اپنے جو مسلمانوں کے خلاف ہے مطلیف تحریکیں جنانہ سنٹم اور سنٹم کی تحریکیں اس کے بعد انہوں نے بڑا چھوٹا ہونے کی تیمیز آگیا ہے اپنے اپنے انہوں نے بہتر تصور کر دیا اور مسلمانوں کو اقلیت میں لے جانے لگے کم تر سمجھے لگے تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو فرقہ وعیت کو ہوا دے رہے ہیں یہ جماعت مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں کر رہی تو اس کی وجوہات میں فرقہ وعیت بھی شامل ہو گئی مسلمانوں نے مجھدوراً مسلمان کے ککیاں مبھرنا لانا محصب سمجھا اور بروقت مسلمانوں کے علادہ جماعت وہ بنائی تیسرا پانٹ جہاں مارے پاس یہ پانٹ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ بھی چڑھ لیے ٹکسی میں بکار کی مہاب ٹکسی میں بنگار کی مہاب پڑھ رہے ہیں ٹکیمار آر یا مسلمانوں کے کیاں کے اسباب پہلا پانٹ ہے انڈیا نیشنل کانگرس کا اندوگی نواز بننا دوسرا تھا فرقہ وعائیت اور تیسرا ہمارے پاس ہے تکسی میں بنگار کی محاربت مسلمان کی بنگار کا نیاز ہوگا انیسو پانچ میں حضور میں آیا آپ نے یہ نوٹ کر رہی ہے مسلمان کی پنجاب کا نیاز ہوگا کبھل گنایا انیسو پانچ میں یہ ایم سی کیوز کے طور پر اچھا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی سبابنگار کی تقسیم کی ہندو نے شدید محاربت کی وہ مسلمانوں کی بیرورت کے لئے اٹھا جانے والے کسی قدم کو بزاش نہیں کر رہتے انہوں نے تقسیم میں بنگار کے حاتمے کے لئے بہت بڑی تاریخ شروع کی یہ محاربت بھی مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کی تخلیق کا باعث میں ہوئی مسئلی پر پاکستان جب علاق ہوا بھنگار جب علاق ہوا تو وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی علاق ہوئے تو ہندو نے شدید محاربت کی انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ یہ علاق ہوں مسلمانوں کے لئے بہت اکثریت تھی علاق ہوا بھنگار کی محاربت بھی پیدا ہندو نے امام کرنا دوسرا ہے اور تیسرا ہے تقسیم میں بنگار کی محاربت چوتھا جو ہے اور دو ہندی تناظر ٹھیک ہے یہ امسلی کی ایکسسائزمنٹ بھی ہے شاہر پوشن بھی ہے اور دو ہندی تناظر کام شروع ہو آئیے کیا تھا ٹھیک ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے جو بھی تازہ ہوں ٹھیک ہے؟ یہ اسا ہے اسے کی طرح اکارانسو سلسل کو دیشتا ہے ٹھیک ہے؟ جو شروع ہوگا ہے پھر دو قرار دو لکارنگے دفتر میں اردو کی جگہیں بھی رائے کی جائے وہ دیونہ کریم رسمالحاد کو مدک بار میں رائے کرنا چاہتے ہیں جو اپنا جو اردو کا رسمالحاد تھا تو ان کے دباؤ میں آکے جو مختلف انگریز تھے انہوں نے بھی وہ چاہا کہ انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں دکھو کہ واقعی یہ دیونہ کریم رسمالحاد ہم اسے ہی رائے کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جبکہ مسلمان زور دے رہے تھے کہ جو ہماری دفتری زبان ہے وہ اردو ہوگی رسمالحاد ہمارے کونسا ہوگا؟ اردو ہوگا تو یہ جب آج ہمارتر بڑی معاملہ دور پکڑ گیا تو یہ بھی دیکھیں آر انڈیا مسلملی کے قیام کی وجوحات میں سمجھے گا ٹھیک ہے؟ پانچوں پانٹ ہے سیاسی اسلاحات کا اعلام پانچوں پانٹ ہمارے پاس ہیں یہ در آجتے ہیں ہم اسلاحات کا اعلام یہ ہے ہمارے پاس ہے پوائنٹ پر فائل بلطانی ہمارے پہ آپ اطلاعباد میں لبرل پارٹی کی کمیابی کے بعد برسرین میں سیاسی اسلاحات لانے کا اعلام کیا جا سیاسی اداروں کی تشکیل کا سلطہ شروع ہوا ہونے کا امکان بنا تو مسلمانوں نے اپنے جائز مانگی کے اصول کے لئے ایک سیاسی اسلاحات کو وجود دینے جانے جا داری بارہ جب سیاسی رہات نافذ ہو گئیں یا چاہے جو مرضی کانون بننے شروع ہو گئیں تو مسلمانوں نے سنجھا کہ داری بارہ جو سیاسی جماعت آئے کہ اسی نے اقومت کر لیا اور وہی قرآن بھی لابو کرے گئے تو اشد روز یہ محسوس ہوئی مسلمان کا ادنی نے یہ محسوس کی کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہوگی اقلیت میں ہوگی یا اقصریت میں ہوگی تو وہ مسلمانوں کی حقوقت تحفظ کرے گی ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ سیاسی لعبات پر رابیدان ہوا تو مسلمانوں نے اس دماغ جو آرگیا مسلم لکھا کے آنے یہ لازم دیں گے یہ پانٹ نمبر 5 تھا پانٹ نمبر 6 شملا بافت شملا بافت اب یہ اشار برسن بھی آ رہا ہے وہ ایم سی پوز بھی آ رہتا ہے یہ سڑاوخہان کی کیعدم مسلمانوں کا ایک امیدہ وفد میں جو مسلمان ماش Notes به ان کو لکے اسے بتائی کہ ہمارے مقاصر کی جاتا ہماری پاریسیاں دیا ہیں ہماری زمارتیں یہ چاک کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم یہ گرمہ جاتے ہیں انہوں نے پھولیا اسے باہر کی مسلمان انکہ آباد میں اپنے میں یہ درگانہ چاپی طریقہ اپنے کا مطالبہ کیا باس رائے نے اس باہر کی مسلمانوں کی اس ملکے سپورٹ کیا اس نے حسلہ افضائی کی مسلمانوں کی حسلہ افضائی کی تو پھر جا ہوا وقت نے محسوس کیا کہ سیاسی زمار کے تشکیل کا وقت آ گیا اور چند اقتباد آر یا مسلمی کا قیانہ کائم کر دی گئی کیا کہاں؟ شنبانہ روح پر کب کیاں؟ انیس سو چھے میں یکم اقتباد انیس سو چھے کو کس سے منا برطانوی باسرائے لاٹر منٹو سے انہوں نے اسے باہر کی سیاسی چردی مرشیہ کے احسے اپنی مقاصر کی جماعتی پاریسیاں اسے ڈسکس کی تو اس نے ان کی ہاں میں ہاں کی ان کی بات مان لی تو جو ہی وہ ٹائم آیا سیاسی زمار کے تشکیل کا وقت آیا چند اقتباد آر یا مسلمی کا قیم کر دی گئی یہ تھا ہمارے پاس آر یا مسلمی کے قیام کے اسواب پہلا پانٹ ہے انڈیا نیشن کانگرس کا ہندو کی جماعت ہے بڑھنا آپ کو بہتر ہی بتایا کہ آپ نے کہا کرنا کہ یہ جماعتی مسلمان اور ہندو دونوں اس میں شامل تھے لیکر جب یہ ہندو کی مقاصر کیلئے یمن کے رہے گے ہندو نے اسے اپنی نمازج بانت سے بنا لیا تو مسلمانوں نے مسلم لیک آر یا مسلم لیک کا ایک لازمی سمجھا کہ یہ کٹ نہیں گئی اس طرح ترکہ بات اکتے ہیں مسلمان مختلف کر ترکے سے دبا جاتے تھے ہندو اور گریز بھی تھے انہیں کام تک سمجھا جانے لگا جبکہ یہ چیز زور پکڑی تو پھر بھی آدمی مسلمی کا پیام لازم سمجھے یہ تطورہ تقسیم و بنگال کی محافظ کیونکہ زیادہ مسلمان تھے تو ہندو نے اس کی محافظ کی جس کی وجہ سے یہ معصف سمجھا کہ مسلمانوں کی جماعت ہوتی تو مسلمان کے حقوق میں بولتی تو آدمی مسلمی کا پیام لازم ہے مسجد کی پنجاب پہ نیاس ہوگا کب یہ بھگار موسیٰ پانچ میں آن گیا آگے چوتھا اردو ہندی طرح تھا اردو ہندی طرح جنب شروع ہوا ہندو جو اپری زبان تھی